جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا کتابوں کا دین نہیں بتایا اور اس سے بڑے مجرم آٹھ کل کے وہ وائزین ہیں جو آپ کو یہ کانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پر چلیں تو انشاءالہ سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے دین پر چلنے سے آپ کے سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے تو اللہ کی نبی کی مشکلات کیا دنیا بھی اسان ہو گی تھی صحابہ اکرام کی دنیا میں کیا تکلیف اسان ہو گی تھی تکلیف دور کوئی نہیں ہونی یہ آپ کو کانیاں کر آ رہے ہیں لوگ پھر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں وہ جناب جب سے دین پر چلیں ہیں کاروبار خراب ہو گیا تو ہمیں تو پتایا گیا تھا کاروبار چمگے گا کاری کرائی گی تھی تکلیف جھیلنا آسان ہوگا تکلیفیں گو نہیں ختم ہونی اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہ ہی ہدایت کے بدلے میں ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے مفت کی ہدایت ملی بھی تھی اور گمراہ ہی خرید لی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے انہوں نے یار دیکھیں بلکل کوئی شخص دریا کے کنارے پہ آسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ فروز ہو اللہ کی ریپریزنٹیٹیو حال لیا سے حجت تمام ہوئی ہو ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے اس سے بڑا کون بدبخت ہو تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی بھی اپنے ہاتھوں سے دے گمراہ ہی خرید لیا ہے اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی اب دو مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار منافقین کے بارے بارے پہلی مثال سنیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس محول میں اردگرد ہے ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالی ان کی آنکھوں کا نور ہی لے جائے وَتَّرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے سُمُمْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پھر وہ ایسے لوگ گھونگے ہیں اندے ہیں اور بہرے ہیں سُمُمْ بہرے ہیں بُقْمُنْ گُونگے ہیں عُمْيُنْ اندے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ واپس نہیں پلٹ سکتے یہ مثال ایسے دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے بڑی مشکل سے لکنییں جمع کرتے تھے رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو اللہ تعالی نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کی جل لی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے یا سردیوں کا موسم میں تو اس سے ہیٹ حاصل کریں پلس روشنی بھی مل جاتی تھی اس وقت لیکٹسٹی تو نہیں تھی تو اسی روشنی میں اپنے باقی کام کر لیتے تھے کھانا پکانے کا یہ وہ تو اللہ تعالی ماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے روشنی بھی ہو جائے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے اور این اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بیرائی ختم ہو جائے ان کی بسارت چلی جائے ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے اندے ہو جائیں بیرے ہو جائیں گھونگے ہو جائیں تو کتنے بدبقت ہیں کہ اب ہر فسیلٹی سامنے موجود تھی اس سے نفع اٹھانے کی وجہ ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہی یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمہ روشن کی بلکل جب ہر چیز واضح نظر آگی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں اور این جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگایا کرتے تھے اوسر خزرج کو یہ اسلام قبول کرتے این ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بنائی چلی گی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا منار سامنے موجود ہیں لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بنائی جا چکی ہے ان کو دیکھ کے بھی اب امان قبول نہیں کریں گے وہ جو میں نے پہلے آیات پڑھتی تھی سر یہ کوئی اللہ تعالی کا تعرف ہوئے آپ لوگوں کو یہ کون سا خدا ہے اور یہ پہلے صفحے پہ ہے یہ نہیں ہے کہ جو کوئی پہلے پڑھنے تو بعد کہتے ہیں پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں نا پھر کڑوی باتیں کریں نا میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی ہے دوسری مثال او کسیب من السماء فیہی ظلمات ورعد یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ اسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو پڑی تیز بارش ہو رہی ہو فیہی ظلمات ورعد وبر اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرہ بھی چھایا ہوا ہو کالے بادلوں کی وجہ سے اور گرج بھی ہو اور بجنی بھی چمک رہی ہو یعنی ایک تفانی موسم ہو یجعلونا اصابعہم فی آذانہم من السواعق حضر الموت اور ٹھوستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے واللہو محیطم بالکافرین حالکہ اللہ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یقاد البرق یختف اب سارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بنائی کوئی قلما اضاء لہم مشوفی جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس بجلی کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ گپ اندھیرہ ہے کالے بادلوں کی وجہ سے دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے رات کے وقت بھی اس روشنی کے لئے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع کرتے ہیں وَإِذَا أَغْلَمَ اور جب وہ اس پہ اندھیرہ چاہتا ہے علیہم اس پر ان پر قامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بسارت بھی کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ بڑی امپورٹن مثال اللہ تعالیٰ نے مثال دیئے کہ منافقین دین پر کنارے کنارے چلتے ہیں سورہ حاج میں بھی آیت ہے کہ یہ کنارے کنارے چلتے ہیں جس طرح آج کر مسلمانوں کی ایک سریعت اگر کوئی نوجوان بچہ دین کے اوپر چلنا شروع کرتا وہ کہتے ہیں کیا تُو نے جوانی میں روگ لگا لیا ہے دھاڑی رکھنی کو ضروری ہے بس اپنی چھپ کر کے نماز پڑھو جو تھوڑے اور نہیں لیبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھ نہیں ہے نہ گھاری پڑھ لو کیوں فینیٹک بن رہے ہو حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی مجھوڑ روگ گیا تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے می برس رہا ہے اللہ کی رحمت کا نبیل اسلام کی موجودگی ہے اللہ کی طرح سے وئی آسمان سے نازل ہو رہی ہے لیکن یہ وئی خالی وئی نہیں آہ رہی ہے اس کے ساتھ پھر جہاد کی اور کتال کی تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں معاشرے کی جو پابندی ہیں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں باپ کو بیٹے سے علاق ہونا پڑے گا بھائی کو بھائی سے علاق ہونا پڑے گا ابھی منافقین کا حال یہ ہے چونکہ یہ تو دنیا دار ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مسئیبت آتی ہے نا تو تھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں دین پہ چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مذب زبینہ بینہ ذالک اس کے درمیان یہ اسیلیٹ کرتے رہتے ہیں حالات سازگار ہو تو دین پہ چلیں گے اور جیسے ہی مشکل وقت آئے گا تھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے تو یہی اکثر لو کرتے ہیں دین کے معاملات اب آپ دیکھ لیں جب دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں جب دین کے وہ اوڑ جاتے ہیں تو منافقین کا بھی یہی حال تھا وہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے جہاد کے اندر بھاگتے تھے اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مالک نیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں ہم نے بھی جانا ہی تھا بس وہ کوئی مجبوری ایسی ہوگی اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں جس طرح غزبہ اہد کے اندر ہوا تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر عزی پہلے ہی نہیں آل گئے یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں دین پہ کنارے کنارے اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑے مجرم ہمارے ماں باپ ہیں اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ جنہوں نے ہمیں بابوں کا دین دیا کتابوں کا دین نہیں بتایا اور اس سے بڑے مجرم آٹھ کل کے وہ وائزین ہیں جو آپ کو یہ کہانیاں کراتے ہیں کہ آپ دین پہ چلیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے آل ہو جائیں گے سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے دین پہ چلنے سے آپ کے سارے مسئلے آل ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام کے تو مسئلے کوئی نہیں آل ہوئے ان کو تو جنگوں کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ابو عبیدہ ابن جرہ جنہوں نے جرمو کے اندر رومن اپائر کو گرایا ہے وہ تو تاؤن کے مرض میں پھوڑوں پورے جسمیں پھوڑے نکلے اور اسی حالت میں دنیا سے وہ گئے ہیں ان کی تو تکلیفیں کوئی نہیں ان کو دعائیں نہیں آتی تھی ان کو وظیفیں نہیں آتے تھے اللہ کے محبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تین جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنانی پڑی چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے چھ مینے کے بعد فوت ہو جائے گی چار بیٹے بچمن میں فوت ہو گئے دو بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی کی مشکلات کیا دنیا بھی عسان ہو گئی تھی صحابہ اکرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی تکلیف جھیلنا آسان ہوگا تکلیفیں کوئی نہیں ختم ہونی ایک کنو کٹ لوگا وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ معصہ بیرین اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے لی بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی یہ آپ کو کانیاں گرار ہیں لوگ پھر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں جناب جب سے دیم پہ چلے ہیں کاروبار غراب ہو گیا تو ہمیں تو پتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا کاری کرائے گی تھی ایسا تو نہیں ہوگا مشکلات آئیں گی جامعہ ترمزی میں ودود میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان پر یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو پاکو صاف اٹھایا جاتا ہے سر پھر آپ دیکھ لیں اسی لئے المستدرل حاکم میں جب سیدونا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چپٹر بند ہے نا امام حاکم نے تو پہلی عدیث یہی لے کے آئے ہیں جو میں نے بیان کی ہے کہ سب زیادہ تکلیفیں کس پر آتی ہیں انبیاء پہ اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہیں جو انبیاء کے بعد وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ابو ذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر اللہ کو معبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا اور میرا کلپ بھی آپ ذرہ یوٹیوب پہ ایک عشبار آنکھوں سے سننے والا کلپ ہے سیدونا ابو ذر غفاری صادق کے نام تو آپ کو پتا چلے کہ ان کی زندگی میں ان کو کیسی مشکلات اٹھانے پڑے تو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی ہیں سیدونا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اللہ علا کل شئین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی عدیت دے دے لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا ہے کہ جو کوشش کرے گا نا پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے ہم نے راستہ عدائیت کا واضح کر دی اب تمہاری مرضی ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہنا شکری اللہ نے زبردستی عدائیت کوئی نہیں دے نہیں یہ اس کی صدق ہے اس نے اپنا رولی ایسا رکھا ابو الحکم تھا ابو جال حکمت کا باپ سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے سمجھ لیں وہاں کا چیف جسٹس تھا اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر سیدہ سمیہ ان کا بیٹا اب مار ابن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جال کو عدائیت کو نہیں ملی ہے سیدہ سمیہ کو مل گی سیدنا یاسر کو مل گی اور ایسی عدائیت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی اسلام کے پہلے شہید بنے اور ابو جال کو بات ہی نہیں سمجھ آئی امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی ان کے غلام کو سیدنا بلال کو سمجھ آ دی تو جو کوشش کرے گا اس کے لئے عدائیت ہے ورنہ کوئی عدائیت نہیں ہے سدھی سدھی چنڈی جیدی اللہ ہی طرف ہوں بلکل کنوں کاڑ لوگا لگا اور یہ نا یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب وہ مدری چینل پہ اتنا بڑا انہوں نے لکھے لگایا ہوتا ہے وہ بیج لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی سر یہ گلے میں تختی لٹکا ہے کہ خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ تختییں جو ہے نا آپ کے گلوں میں لٹکی ہونی چاہیے اس کے بیج بنائیں یہ اپنے گھروں کے باہر لکھے لگائیں میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھے لگائیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تاکہ لوگوں کو پتا چلے ایک شعر اور بھی لکھ دیجئے گا کونس ہے نامہ وابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور یہ علمی کتابی ہے سورہ اخاف کے آید نمبر چار ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہادا او اثارت من علم انکنتم صادقین انا ابھی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر لو علم اور کتاب دونوں آئے ہیں علمی کتابی بھی قرآن میں موجود ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے